لوف جہاد آتنگ باد کی کہانی دا کیرل سٹوری کی زبانی 32000 لڑکیوں کے گائب ہونے کی کہانی کتنی حقیقت کتنا فسانہ دا کیرل سٹوری کیا لوف جہاد کی ہے سچی تھیوری ایک فلم آئی تھی فلم کا نام تھا کشمیر فائلز جب آئی تو ترہ ترہ کی باتیں کہیں گئیں کوئی سمرتھر میں گیا تو کوئی خراف چلا گیا باد بیباد کے دور میں فلم ریلیز ہوئی ہٹ ہوئی کروڑوں روپے کمائے باد بیباد کا دور جو شروع ہوا تھا وہ ابھی تک چل رہا تھا اب اسی باد بیباد میں ایکٹرس ادا شرما سٹارر اور سودیپ تو سین کے نردیشن میں بنی فلم دا کیرل سٹوری اندینو چرچہ میں ہیں فلم کا ٹریلر 26 اپریل کو آیا ہے اور تب ہی سے اس کو لے کر بہت شڑ گئی میکرز کا دعویٰ ہے کہ فلم کی کہانی سچی گھٹناوں پر آدھاری تھے پر کیا کسی راجے میں 32 سزا لڑکیاں دھرم بدل کر آتنکی سنگٹر میں شامل ہو جائیں گی تو کسی کو پتا نہیں چلے گا فلم کے ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو پوری پلاننگ کے ساتھ فسا گیا پہلے انہیں اسلام کے قریب لائے جاتا ہے پھر لف جہاد کے ذریعے مسلم لڑکیاں ان سے شادی کرتے ہیں اور پھر نرس بننے کے لیے انہیں بیدیش بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ آئی ایس آئی ایس کے چنگل میں جا فسی ہیں ٹریلر کے آتے ہی ہنگامہ ہو گیا ایک ورگ اس ٹریلر کو پرموٹ کر رہا ہے ہنہیں کئی لوگ فلم کو ایجنڈا بتا رہے ہیں ٹوٹر پر کئی طرح کی رائے سامنے آ رہی ہیں فلم تو بن گئی ٹریلر بھی ریلیس ہو گیا لیکن سوال ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا اس میں کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ ہیں جنوری 2022 میں این آئی ای نے کھنا سکیا تھا کہ کیرل میں اسلامیک سٹیٹ کے سلیپر سیلیکٹیو ہیں اس وقت آٹھ آتنکیوں کے خلاف چارٹ شیٹ فائل کی گئی تھی این آئی ای کا دعویٰ تھا کہ کیرل کے مسلمان نوجوانوں کو آتنک کے راستے پڑھ لے جانے کی کوشش ہوئی یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں محلائیں بھی شامل ہیں امان چنڈی کے مکھے بنتری کارکال کے دوران دھرن پریبطن کے آنکھڑے سامنے آئے تھے آنکھڑوں کے مطابق سال 2006 سے سال 2012 کے دوران 773 لوگوں نے اسلام کو بھولا تھا سال 2009 سے 2012 کے دوران جتنے لوگ کنورٹ ہوئے ان میں 2667 محلائیں تھیں ان میں 2195 میں نوجوان ہندو لڑکیاں تھیں اور 492 میں نوجوان عیسائی لڑکیاں تھیں اس وقت سی ایم چانڈی نے ویدھان سوا میں یہ بتایا کہ 2006 سے 2012 کے دوران 2803 لوگوں نے ہندو دھرم اپنایا تھا اس کے علاوہ 2009 سے 2012 کے دوران 89 لڑکیوں نے عیسائی دھرم اپنایا تھا اور دو لڑکیوں نے ہندو دھرم ٹریلر میں ایک ڈائلوگ ہے جس میں ایک لڑکی کہتی ہے یہ گلوبل ایجنڈا ہے ہماری پورو سی ایم نے کہا کہ اگلے 20 سال میں کیرل اسلامیک سٹیٹ بن جائے گا ٹریلر کے آخر میں ادھا شرما جو کی شالینی اور فاتیمہ بی کا کردار نبھا رہی ہیں وہ کہتی ہیں وہ اکیلی نہیں ہیں اس کھیل میں ان کی جیسی ہزاروں لڑکیاں ہیں جو اپنے گھر سے بھاگ کر اس ریگستان میں دفن ہو چکی ہیں بہرحال یہ فلم پانچ مائی کو سینیما گھروں میں ریلیس کی جائے گی دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی کیا پرتکریا ہوگی کیا دا کیرل سٹوری کا سکسس ریٹ کشمیر فائز کی طرح ہوگا یا پھر اس فلم کو جنتہ پچا نہیں پائے گی موسیقی